موسیقی 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 ملاجم کورڈنیشن کمیٹی زندہ باز مقبول صاحب قدم بلاو بیواز قیاد زندہ باز موسیقی 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 پہلے بھی یہاں پہ پروٹس ہوا سٹرائک ہوئی تھی کمپلیٹ یہاں پہ سٹرائک ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہاں پہ ہماری پینڈنگ ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بارکس پھر ہم نے یہاں پہ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی جو ہمارے کلاس فورت ایمپلائز ہے ان کی ڈی پی سی ہوئی ہے جون میں ابھی ان کے فارمال آرڈرز نہیں نکل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صفائی کرمچاری ہے ان کے جو گرم کپڑے ہیں جو ان کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے ابھی ونٹرز بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کے جو گرم کپڑے ہیں وہ نہیں مل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہاں پہ کنسولڈیٹ ایمپلائی ہے یا کیجول لیبرز ہے ان کے جو انٹرنل ریسورٹ جو ان کا جو سیلری نکلتی ہے ان کی سیلری نکلتی ہے شیٹ پہ مگر یہاں پہ ہمارا مطالبہ ہے جیسے باقی کیجور لیبرز یا کنسولیٹ ایمپلوئیز ہیں ان کو جیسے انٹرنل ریسورس سے پی مل رہا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی ملنا چاہیے جو ہمارے صفائی کرمچاری فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ بول رہے تھے ابھی کہ یہاں پہ جو ڈپٹی میر میر صاحب کا جو آپس میں جگڑا چل رہا ہے نو ڈاؤٹ اس میں ایمپلوئیز بھی سفر کرتے ہیں اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی سفر جب ان کے آپس میں اچھی کوڈینیشن ہوگی کوپریشن ہوگی تب جا کے ڈپارٹمنٹ بھی اچھی طریقے سے چلے گا اور لوگ بھی سفر اس چیز سے نہیں کریں گے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے جیسے میر صاحب ہے یہاں کے ہیڈ جو اس وقت میر صاحب ہے یا کمیشنر صاحب یہاں کے ہیڈ ہے تو ہمیں یہ چیز ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ مجبور مت کیجے یہاں پہ جو ہم پروٹیس کر رہے ہیں یا ہرتال پہ ہم جائیں گے ہمیں اس چیز پہ مجبور مت کیجے جو ہماری جنیون ڈیمانڈز ہے ان کو پورا کیجے جنیون ڈیمانڈز میں ہماری جو ہے وہ ہے یہی جو ہماری ڈی پی سی ہوئی ہے جون میں اس کو اس کے فارمال آرڈرز نکالے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صفائی کرمچاری اس وقت فیلڈ میں اس سردی میں کام کر رہے وہ کیجوال لیبرز ہے کنسولیڈیٹ ہے تو ان کو انٹرنل ریسورس سے پے ملنا چاہیے یہ ہماری جو اہم ڈیمانڈے ہیں یہ دو ڈیمانڈے ہماری اہم ہیں اس بنا پہ ہم نے کال آف سٹرائک کی تھی کہ اس ٹائم ہمیں میر صاحب نے اور ڈپٹی میر صاحب نے اور یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے لکھ کے دیا تھا ان ریٹن دیا تھا وہ ہمارے پاس ہے تو اس میں انہیں نے بولا تھا کہ ہم جو بھی ڈیمانڈس آپ کی ہے وہ جنیوانڈ ڈیمانڈس ہے اور ہم ان کو پورا کریں گے وہ ہمارے پاس لکھ کے ہے جو انہیں نے بولا تھا مگر وہ اس ٹائم انہیں سات دن تک بولا تھا کریں گے مگر آج پچیس دن ہوئے ہیں پچیس دن تک ابھی وہ ڈیمانڈس پوری نہیں ہوئے نوٹس دی ہے ہم نے دیو جنل انتظامیہ کو بھی نوٹس دی ہے اور یہاں پہ جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کو بھی میئر صاحب کو بھی ہم نے نوٹس دی ہے سات دن کی ہم نے نوٹس دی ہے اگر سات دن تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا جو بھی ہماری ڈیمانڈس ہے جنیوانڈس ہے وہ حل نہیں ہوئی تو سات دن کے بعد ہم ہرتال پہ جائیں گے کمپلیٹ سٹرائک پہ جائیں گے سات دن کے بعد دیکھیں میں بتاؤں گا ایک چیز ڈپٹی میئر اور میئر کے بیچ میں ہم چاہتے ہیں اگر ان کے بیچ میں رسا کسی چلے گی تو اس میں ملازم کا بھی نقصان ہے اور عوام کا بھی نقصان ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ آپس میں اچھی طریقے سے کام کرے آپس میں کورپریشن سے کام کرے وہ ہم چاہتے ہیں